ایمپیوٹیشن وہ میڈیکل پروسیجر ہے جس میں لوگوں کے ازاہ کارٹ دیے جاتے ہیں اور پاکستان میں ایمپیوٹیشن بہت خطرناک حد سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے زیادہ تر جو متاثر پیشنٹ ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں میرے ساتھ آج ڈاکٹر محسن گیلانی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایمپیوٹیشن کی نوبت کیوں آتی ہے خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ میں السلام علیکم اللہ کا شکر سر یہ کیا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایمپیوٹیٹ ہو رہے ہیں لوگ مطلب بہت خطرناک طریقے سے لوگوں کے ازاہ کٹے جا رہے ہیں ہر تیس سیکنڈ کے بعد اندازہ کریں کہ کسی نہ کسی انسان کا ایک ازاہ ٹانگ انگلی یا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے اگر آپ سرکاری ہسپتال نے کوئی چکر کریں وہ بھرے ہوئے کسی کی انگلی کٹی کسی کے پاہ اور ان ایمپوٹیشن میں سے اسی فیصد جو ایمپوٹیشن ہے یا ٹانگوں کا جو الہیدہ کرنا ہے جسم سے جو ایک بہت تکلیف دیا ہمال ہے اس میں اسی فیصد لوگوں میں وجہ ٹائپ ٹو شوگر یا ٹائپ ون شوگر ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے جس کا تیس طرح ہمیں لارس ٹائم میں ڈسکس گیا تھا کہ ہم وہ ڈائیبیٹیز کا نمبر چیف کا چکے ہیں جو دوہزار پینتیس میں ہونا تھا شوگر کی وجہ سے جن کے پاؤں کٹتے ہیں ان میں سے اسی فیصد وہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹانگ کٹنے سے بچا سکتے ہیں اسی فیصد لوگوں کی ٹانگیں کٹنے سے بچ سکتی ہیں یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیز ہے اصل اس میں ضرورت یہ ہے کہ ان کو انفرمیشن ہو اور لوگ اپنا خیال خود رکھیں یہ احساس ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نگلائٹ کرتے ہیں ان کو بار بار ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں چیزوں کے کہ اپنا خدا کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنے ہیں اپنے آزا کا خیال رکھیں اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں اپنے گردوں کا خیال رکھیں کہ عموماً لوگوں یہ جو لوگ ہوتے ہیں رات کو ٹانگوں میں درد شروع ہوتے ہیں جس کے لئے یہ پیننڈال لے لیتے ہیں سمپ انداز ہوتے ہیں اس کا یہ شو ہو رہا ہے تو آپ کے خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہوگی جس کی وجہ سے اکسیجن نہیں ملتی رات کو اور درد محسوس ہوتا ہے اچھا رات کو اگر شوگر کے پیشنٹ کی رات کو ٹانگیں درد کرتی ہیں تو اس کا مطلب اس کی نالیاں سکڑ رہی ہیں اور وہ رسک پہ آگیا ہے تو یہ تو یہ تو ہمارے یہاں پر نارمل کلچر ہے وہ تو کہتے ہیں جی کہ آؤ بیٹا ہماری میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں دبا دو اور انہوں نے واقعی سارا دن کوئی کام نہیں کیا ہوتا کوئی ان کو کریمز وغیرہ نہیں ہوتے تو یہ یہ ریزن یہ یہ ریزن ہے کہ ڈائیبیٹیز ان کی ٹانگوں کی شریانوں پہ یا نسوں پہ اثر کرنا شروع کر گیا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ پاؤں کی اگر آپ دیکھیں شوگر میں ہلکی سی رنگہ تبیل ہونا شروع ہو جاتی ہے پاؤں میں لوگ عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاؤں گرم ہونا شروع ہو گئے ہمیں رضائی سے یا چاندہ سے باہر میرے والے ساتھ اثر وہ بتاتے ہیں ان کو بھی شوگر ہے وہ کہتے ہیں میرے پاؤں میں کیڑیاں چلتی ہیں کبھی کبھی تو وہ ایک سنسیشن ہوتی ہے جن لوگوں کو شوگر ہوگی میرے خیال سے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پاؤں میں کیڑیوں چلنے کی کیڑیاں چلنا پاؤں کا سون ہو جانا پاؤں کا گرم ہو جانا بندہ ویسے سردی لگے گی رضائیل ہی ہوگی لیکن پاؤں باہر رکھیں ہوں گے تو پاؤں میں چھوٹے سے کوئی زخم بان جاتے ہیں یا انگروئنگ ٹونل اگر ناخون بعض وقت نیچے گھوز کے انفیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیر نہیں کرتے ہیں تو اگر یہ علامات کسی بھی مریض میں ہونا شروع ہو جائیں تو وہ لازمی لازمی اپنا معاینہ جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کا معالج ہے اس کے پاس جائے اور کروائے کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے جس کو جس پہ اگر ہم اس کے ٹیسٹ کر لیں اس کو پروپر اگزیمنیشن کر لیں تو اس کے جو السر ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں زخم ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ان کے پاؤں ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ چیز سفر کرتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس ایسا کیس آتا ہے اور وہ آپ کو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کتنی دیر سے اس ساری چیز کو ہم نے اگنور کیا کتنی دیر وہ اگنورنس موڈ پہ رہتے ہیں زیشان دیکھیں جس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مریض کو شوگر ہے وہ آپ اس کے رسک پہ خاص طور پر وہ شوگر کے مریض جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہے اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو اگر آپ کو وہ شکایات نہیں بھی ہیں اور آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ نے پاؤں کا ضرور مہینہ کریں کیونکہ ایک ہوتا ہے پریشر اسیس کرنا کہ جو پاؤں پر پریشر پڑھ رہا ہے وہ یا تو وہ آپ سے بیلنس طریقے سے پڑھ رہا ہے یا اس میں کوئی تبیلی آنا شروع ہوگی یہ پہلا وہ سائن ہوتا ہے جس میں ڈائیبیٹک فوٹ السر جو زخم بننے کا چانس بڑھ جاتا ہے اگر کسی کے فوٹ کے اوپر پراپر پریشر نہیں آرہا ایکل پریشر پاؤں پہ نہیں آرہا وہ ایک مشین ہوتی ہے وہ اسیس کر لیتی ہے پریشر اسیسنگ مشین ہوتی ہے اگر وہ پریشر بیلنس نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں کچھ نہ کچھ تبیلی آنا شروع ہوگی جو کہ آنے والے ٹائم پہ اس پہ جو تو زخم بننے کا چانس بڑھ جاتا ہے تو یہ کتنی دیر کا پروسیجر کچھ ریپیڈلی ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر یہ معاملہ یہ سلو پروسس ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے عموماً یہ پانچ سے دس سال مریض کو لگ جاتے ہیں کہ اس کے جو خون کی نالی ہیں اس میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد تو یہ ریورسیبل ہوتا ہے یہ بلکل ریورسیبل ہے بلکل اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہم بروقت اس کا علاج اس کی ڈائیگنوزز کر لیں اس کے بعد اس کی پریوینشن پریکوشن جو ہیں وہ لے لیں اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ کر لیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے کنٹرول کرنے کے لیے ہے وہ ہے شگر کا کنٹرول بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی ان کا معالج ہے وہ چاہے ڈائیبیٹیز کی ٹریٹ کرنے والا فینشن ہے جو بھی ایزی لے بلے بلو اس کے پاس اس کو جانا چاہیے کیونکہ اس کو اسیس کرنا شروع میں یہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکس یا بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک شگر کا جو مریض ہے اس کو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کی شریعانیں آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہوتی ہیں وہ اگنورنٹ موڈ پہ ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے سیچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی اور ٹانگ کاٹنی پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئے یہ بات تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو شگر ہے وہ اپنے ہی جا کے مولج کے پاس جائے وہ اس کو سیریس لے کیونکہ پاکستان کے اندر امپیٹیشن کے جو کیسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں ہوتا یہ ہے کہ میری جب ڈسکشن ہوتی ہے مریضوں کے ساتھ کہ آپ اتنا لیٹ کیوں آئے ٹھیک ہے ان کا ایک تو وہ سیلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں چھوٹا تھا زخم وہ اپنا خود سے علاج کیا کوئی پٹی کھا لی کوئی دوائی کھا لی کوئی انٹیویٹے کھیل لے لی دوسرا ہمارے ہاں مشورہ دینے والے بھی بہت دو ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں فلان چیز کر لیں فلان چیز کر لیں یہ کر لیں تو وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ عمومان یہ مریض کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر فیملی کا برڈن اتنا ہے کام کرنے سے فرصہ نہیں ملتی ادارہ ہم روزی کمائیں یا اپنا دکھانے کے لیے ہیں تو وہ ٹائم کی کیونکہ وہ چل تو پھر تو رہے ہوتے ہیں چل پھر رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ اور چل پھر رہے ہوتے ہیں اور چل پھر بھی بغیر جرابوں کے بغیر جوتوں کے سب کھلا جوتا پہیں گے اس شوگر کا مریض اپنے پیار بچانے کے لیے احتیاط کیا کیا کرے احتیاط اس کی بہت سمپل ہے اور آسان ہے اگر سمجھ کے اپنے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ شوگر اپنا چیک کریں اور شوگر کو کنٹرول میں لکھیں نمبر بان جو اس کی بنیادی وجہ ہے نمبر ٹو کبھی بھی ننگے پاؤں گھر سے نہیں نکلنا جو بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے بند جوتے اس کو زخم کر دیتے تیسرا یہ ہے کہ آپ کو جو پاؤں ڈائیبیٹک پیشنٹ کی جل جو ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے ڈرائے ہوتی ہے جب ڈرائے ہوتی ہے تو اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں کریکس پڑنے سے ادھر انفیکشن چلی جاتے ہیں تو اس کو مویسٹ رکھنا اس کو نرم رکھنا تاکہ خوشکی نہ ہو کریکس نہ پڑے چوتھی بات ہے کہ رات ضرور سونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ رات کو ضرور پاؤں دھویں اچھی طرح دھو کے اس کو خوشک کریں اور انگلیوں کے درمیان میں ضرور چیک کریں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی اور آپ کی بیوی ساتھ ہے آپ کو بچہ ساتھ ہے آپ کی کوئی بیٹی ساتھ ہے اس کو کہیں کہ آپ کے پاؤں کے وہ انگلیوں کے درمیان خود وہ دیکھیں بعض کچھ ایریاس پاؤں کے ایسے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے یعنی کہ فولڈڈ ایریا جو بھی ہے باڈی کا شوگر کے مریض کو چاہیے کہ اس کو بھی کلین رکھے تاکہ اس میں کریک نہ آئے اور کریک آنے کی وجہ سے اس کے اندر انفیکشن نہ ہو کیونکہ جب ایک دفعہ اگر یہ انفیکشن ہو گیا تو وہ بھی پھر نہیں سنبھلنا آپ کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے یہ ڈیابیٹک فوٹ کلینکس بھی آپ بہت طرح جوگوں پر آپ کو بنے ملیں گے اور ڈیابیٹک فوٹ کلینک سپیسپکلی خاص طور پر ان پیشنٹس کے لئے ہوتے ہیں اگر یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے وہ ٹائم پہ ہی جائے کسی بھی ڈیابیٹک فوٹ کلینک پہ چلا جائے یعنی کہ جو سپیشلس کا کیونکہ آپ تو خیر سرجری کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس بھی راتہ ہی بندہ تب ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے حسوس کی بات ہے ہمارے پاس اس وقت آنا یہ ہے جب اس کو نہیں ہے اب آپ یہ آپ اپنا کام بند کروا رہے ہیں نہیں ہم اپنا کام بند نہیں کروا رہے ہیں ہم لوگوں ہمارے ہمیں خوشی ہوگی کہ لوگوں کیونکہ یہ بہت تکلیف دیا مال ہے مریض کے لئے بھی اور سرجن یا ڈاکٹر کے لئے بھی کہ کسی انسان کا کوئی بھی آزا کا کوئی چھوٹا سا حصہ کارنا یہ تکلیف دیا مال ہے اگر اس کا یہ ایمپوٹیشن بج جائے یا پاؤں کوئی زخم ہونے سے بج جائے تو اس سے زیادہ ہمارے لئے ریوارڈ نہیں چلے سر اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو نوازے اللہ تعالیٰ آپ کے رحم کرے آپ اتنا اچھا سوچتے ہیں ہماری عوام کے بارے میں اتنا اچھا سوچتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ